اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کی ایف سی سٹائل چکن پاپ کوم بنانے کی رسپی بہت تھی اسان طریقے کے ساتھ یہ اندر سے جوسی اور باہر سے کرنچی کیسے بنتے ہیں تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے آدھا کلو بولن لیس چکن سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اور میرینیٹ کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے نمک میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون سورخ مرچے میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اور ہلدی میں نے لیا ہے ایک چھٹکی ان سب مسالوں کو ہم چکن کے اندر ڈال دیں گے اور ون ٹی بل سپون میں اس کے اندر ایٹ کروں گے سرکھا ساتھ ہم اس کے اندر ایٹ کروں گی ون ٹی بل سپون مسترڈ پیس اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کو سکپی کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے گا اور میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ایک انڈا اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ انڈا نہیں ڈالنا جاتے تو آپ انڈے کی جگہ پر دودھ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی 1 ٹی سپون لسن کا پیسٹ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو میں اوورنائٹ کے لئے مرینیڈ ہونے کے لئے رکھتوں گے اگر آپ اوورنائٹ کے لئے اس کو نہیں رکھ سکتے تو کم اصکم بھی آپ اس کو 2 سے 3 گھنٹو کے لئے مرینیڈ ہونے کے لئے فریش میں رکھ دیں جتنا اچھا چکر مرینیڈ ہوگا اتنا ہی اچھا جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ ہوگا نیکسٹ ٹائم میں ہم اس کی کوٹنگ کریں گے میں نے لیا ہے ایک باؤل باؤل کے اندر میں نے لیا ہے تھنڈا پانی اور ایک باؤل میں میں نے لیا ہے میادہ اور جو چکن مارینیٹ ہونے کے لیے میں نے اوور نائٹ کے لیے رکھ دیا تھا اب ایک چکن کا پیس لیں گے اور اس کو پہلے میدے کے اندر کوٹ کروں گے اچھی طرح سے میدے کے اندر اس کو ہم کوٹ کر لیں گے آپ یہاں پہ دھیانا رکھے گا جو پانی ہے وہ آپ کا چیل تھنڈا ہوں پانی اچھی طرح سے تھنڈا لیجئے گا اچھی طرح سے اس کو میدے کے اندر ہم سب سے پہلے کوٹنگ کر لیں گے اور میدے سے کوٹ کرنے کے بعد اس کو میں تھنڈے پانی کے اندر ڈپ کر دوں گی دو سیکنڈ کے لیے ہم چکن کی پیس کو پانی کے اندر رہنے دیں گے اس کے بعد کسی بھی سپون کی میدے سے ہم چکن کی پیس کو نکال لیں گے اور دوبارہ سے میدے کے اندر اس کی کوٹنگ کر لیں گے صاف ہاتھوں کی مدد سے ہم میدے سے دوبارہ چکن کی کوٹنگ کر لیں گے اور چکن کو ہلکہ ہلکہ سا پریس کریں گے تاکہ اس کے پر کرمز اچھی طرح سے بن جائے جتنا آپ اس کو ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں گے اتنے ہی اچھے کرمز بن دیں گے اسی طرح سے ہم اپنے تمام چکن کی کرمز بنا لیں گے اور ان کو بنا کے ایک سائیڈ پلیٹ میں نکال کے رکھ دیں گے جی تو یہاں پہ تمام ہمارے جو چکن کے پیس ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کے چکن کے پیس ریڈی ہیں اور ان کے جو کرمز ہیں وہ کتنے مزے کے بنے ہیں اب ہم نارمل فریم پہ ان کو فرائے کریں گے اب ہم میڈیم فریم پر آئیل کو گرم کریں گے جب آئیل گرم ہو جائے گا تو چکن کے پیس کو ہم ایک ایک کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے اور تمام چکن کے پیس کو ہم فرائے کر لیں گے ہم نے ان کو سلولی پکانا ہے کیونکہ چکن کو ہم نے اندر تک پکا لینا ہے جب چکن کو کھو جائے گا تو فلیم کو ہم ہائی کریں گے اور ہائی کرنے کے بعد جو ہے یہ کرسپی ہو جائیں گے 5 سے 10 منٹس لگتے ہیں اس تمام پروسیجر میں اور جو ہمارے مزیدار سے چکن پاپکون جو ہے وہ رڈی ہو جائیں گے یہ باہر سے بہت زیادہ کونچی ہوتے ہیں اندر سے بہت زیادہ جوسی ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ گھر پہ بنایا ہے ایک سائٹ کو کھکن میں 5 منٹ لگتے ہیں آپ پوک کی مدد سے ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ کو بھی کھک ہونے دیں گے بہت مزے کہ یہ بنتے ہیں آپ یہ پرفیکٹ ڈن ہو چکی ہیں اور بہت ہی مزے کا اور اچھا سا کلر آ چکا ہے اسی طرح سے ہم اپنے باگ کی چکن پاپکون کو ریڈی کر لیں گے اور اس کو سٹینر کے پتہ سے نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کہ ہمارے چکن پاپکون ریڈی ہوئے ہیں آپ کو میری ریسپ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپ اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ